اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم عروج سیکھنے والے سبھی طلبہ و طالبات کو پروفیسر قضرباز کی طرف سے سلام پہنچے یہ پروگرام اور چینل آپ لوگوں کے لئے ہی تیار کیا گیا ہے اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں شکریہ آپ کا پروفیسر قضرباز ابتدائی علم عروض کے سلسلے میں سبق نمبر بارہ پیشے خدمت ہے اور آج ہمارے بارہ سبق اور بارہ ویڈیو لیکچرز ہو چکے ہیں اور اگر آپ نے پچھلے لیکچرز نہیں دیکھے تو انہیں بھی دیکھئے تاکہ بنیاد سے شروع سے آپ کو اس کا پتا چل سکے یہ پروگرام ہم نے انتہائی بنیادی طور پر ترتیب دیا ہے اور ابتدا سے علم عروض دکھایا جا رہا ہے تو بحر متقارب کی ہم نے مشک کرنی ہے سب کا واقفیت ملائزہ فرمائیے گزشتہ سبق میں ہم بحر متقارب مسمن سالم کے آہنگ کو سمجھ چکے ہیں اس سبق میں ہم اس بحر کی مشک کریں گے چلیں جی مشک کی طرف آتے ہیں گرا لگانا گرا کیا ہے جی گرا لگانا آپ نے تو یہی سمجھا ہوگا کہ وہ دھگا لمبا سا ہوتا ہے اور اس کو باندھ لیتے ہیں تو وہ گرا لگانا ہوتا ہے نہیں شائری میں گرا لگانا کیا ہے جی کسی مقصود بحر میں دیئے گئے مصرے پر مصرہ لگا کر شیر مکمل کرنا گرا لگانا کہتے ہیں شائری کا حصول ہے کہ جو مصرے پر گرا لگائے شیر اس کا ہو جاتا ہے گرا کے لیے ضروری ہے کہ اسی بحر میں ہو اسی بحر میں ہو اور شیر کو مکمل کر دے اب میں کچھ مصروں پر گرا لگا کر دکھاتا ہوں لو جی گرا کے لیے مصرہ میں آپ کو دے رہا ہوں لو جی آگیا جی مصرہ فاؤلن 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 بحر متقارم مسمن سالم میں یہ مصرہ ہے سنا ہے میرے بن مزے میں ہو جانا دیکھیں اس کے اجزاء دیکھ لیں اسی بحر میں فٹورہ آئے سنا ہے فاؤلن میرے بن فاؤلن مزے میں ہو جانا ابھی آپ کی سکرین پر یہ مصرہ موجود ہے ذرا اپنے دماغ کی بھتی جلائیں اور اس پر مصرہ لگانے کی کوشش کریں یعنی اسی وزن میں اسی بحر میں کوئی ایسا مصرہ لگائیں جو اس شیر کو مکمل کر دے جی جی میں نے تو پہلے ہی لگا کے رکھا ہوا ہے مصرہ اگلی سکرین پر آ رہا ہے اس کے ساتھ گرا کا مصرہ لو جی ہاں جی اب ذرا دیکھئے گرا کا مصرہ نمودار ہوگا آ لو جی کوئی بھی تمہیں اب ستاتا نہیں ہے سنا ہے میرے بین مزے میں ہو جانا کوئی بھی تمہیں اب ستاتا نہیں ہے کوئی اب یہ واو کو گرا دیا تمہیں اب ستاتا نہیں ہے باقی آپ کے سامنے ہے یہاں نہیں کا نونگنہ وزن میں نہیں آیا تو باقی یہ مصرہ موجود ہے اب دیکھئے آپ کے سامنے پورا شیر نمودار ہوگا یہ دیکھئے جی پورا شیر آیا ہے سنا ہے میرے بین مزے میں ہو جانا کوئی بھی تمہیں اب ستاتا نہیں ہے چلیں ایک اور مصرہ دیکھتے ہیں اس پر ہم کیا کرتے ہیں لو جی ایک اور مصرہ آیا یہ لو جی گرا کے لئے ایک اور مصرہ نکل رہا ہے یہ بھی اسی بہر میں ہے نکاب اس کے رخ سے اٹھایا گیا ہے نکاب اس کے رخ سے اٹھایا گیا ہے کیا دیکھیں مصرہ ذرا اس پر تھوڑی دماغ کی بتی جلائیں امت کریں دیکھیں اب آپ کیا کرتے ہیں تھوڑی کوشش کریں محنت کریں کچھ ذرا دماغ کو ذرا گھمائیں اس کے اوپر کیسے آپ مصرہ لگائیں گے لیں جی اگلی سکرین میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے یہ لیں جی گرا کے لئے مصرہ اچھا ابھی تک آپ سے کوئی مصرہ نہیں ہوا اچھا تو چلیں میں ہی لگا دیتا ہوں مصرہ یہ لو جی قیامت کا جلوہ دکھایا گیا ہے نکاب اس کے رخ سے ہٹایا گیا ہے قیامت کا جلوہ دکھایا گیا ہے یہ اسی بہر میں آتا ہے اب پورا شیر دیکھیں کیسے نظر آیا یہ لیں جی نکاب اس کے رخ سے اٹھایا گیا ہے قیامت کا جلوہ دکھایا گیا ہے فعولن 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 لیں جی بہر متقارب میں ہم نے یہ بنا لیا اور ایک اور مصرہ دیکھئے لو جی گرا کے لئے ایک اور مصرہ آگے آپ کے سامنے تیری مسکراہت میری جان کی قیمت تیری مسکراہت میری جان کی قیمت کیا پیارا مصرہ لگا ہے دیکھو اب اس پہ ایسا ہی پیارا مصرہ لگائیں گے تو شیر بنیں گا یہ دیکھیں اب اسی طرح دہراتے رہیں اس کو دہراتے رہیں ایسے ہی ذہن میں خیال آئے گا اور مصرہ لگ جائے گا یہ دیکھیں جی میں اگلی سکرین پہ آ رہا ہوں یہ دیکھیں جی گرا کے لئے مصرہ ابھی تک نہیں لگا سکے اگر لگا لیا تو پھر میری طرف سے مبارک بات قبول کریں اور اگر نہیں لگا سکے تو لینجی میں نے مصرہ لگایا ذرا مسکراؤ میری جان لے لو ذرا مسکراؤ میری جان لے لو سمپل سمپل سے شیر ہیں سادہ سادہ سی باتیں ہیں یہ دیکھیں پورا شیر تیری مسکراہت میری جان کی قیمت ذرا مسکراؤ میری جان لے لو اور یہ جناب مشکی کام ہاں مشکی کام تو اب آپ کے لئے ہے لو جی مشکی کام کیا ہے جی مندرجہ زیل مصروں پر گرہیں لگائیں یہ مصرے ہیں ان پر آپ نے گرہیں لگانی ہیں لو جی پہلا مصر آ رہا ہے میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہے میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہے دیکھیں کیسا مصرہ ہے اب اس کے مقابلے کا مصرہ لگائیں گے تو شیر بنے گا میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہے لو جی ایک اور مصرہ آ گیا میری جان روٹھو میری جان روٹھو فعولن 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 اسی آہنگ میں ہے اسی بہر میں ہے متقارب میں ہے بہر متقارب مسمن سالب میں ہے لو جی ایک اور مصرہ لے لیں تمہیں کیا خبر ہے میرے حال دل کی تمہیں کیا خبر ہے میرے حال دل کی لو یہ بھی اسی بہر میں ہے اور اگر نہیں ہے تو بتا دیجئے اور ایک اور مصرہ آ گیا جی یہ دنیا بڑی بے وفا ہو گئی ہے 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 تو یہ کیا ہوا بہرے متقارب مسمن سالب میں چار مصرے آپ کے سامنے موجود ہیں میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہے میری جان اروٹھو میری جان اروٹھو تمہیں کیا خبر ہے میرے حال دل کی یہ دنیا بڑی بے وفا ہو گئی ہے تو یہ چار مصرے ہیں ان پر آپ مصرے لگائیں جتنے لگا سکتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا آپ سمجھے ہیں اس بات کو اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ میرا وٹس اپ رابطہ نمبر ہے آپ کو پتہ ہی ہے اور اگر کوئی مسئلہ ہو یا برائے راست سیکھنا چاہیں تو اس نمبر پہ وٹس اپ کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر یہاں گیارہ لکھا ہوا ہے ویسے ہم سبق نمبر بارہ ختم کر چکے ہیں یہاں پہ گیارہ کی جگہ پہ بارہ لکھنا مجھے یاد نہیں رہا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کریں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں شکریہ آپ کا خیر خواہ پروفیسر کدرباس بارہ لیکچر ہمارے ہو چکے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آپ ان مصروں پر گرہیں لگا سکتے ہیں یا نہیں ایک بار پھر دیکھئے یہ مصرے آپ کے سامنے موجود ہیں ان مصروں پر آپ نے گرہیں لگانی ہیں اور اسی سبق کے کمنٹ سیکشن میں آپ گرہیں لگا کے مصرے لکھیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ